اگر ہندو بھی گوث پاک پر اعتماد کر لے تو میرا گوث ہندووں کو بھی زائیں نہیں ہونے دیتا ان کی آج بھی ٹوٹنے نہیں دیتا آپ کو پتا ہے راجہ رنجیت سینگ کی حکومت کا دور ہے راجہ رنجیت سینگ کی حکومت کا دور ہے دور حکومت ہے رنجیت سینگ کا اور اس وقت ایسا محبتوں کا ماحول تھا کہ اللہ اکبر ہندو مسلمان ایک بستی میں رہتے اور پھر اللہ اکبر مسلمانوں کے یہاں اگر کوئی فنکشن ہوتا وہ ہندووں کو شامل کرتے اسی طرح اللہ اکبر مسلمانوں کے بہت سارے معاملات ان ہندووں کو پتا چلتے کہ یہ کر کیا رہے ہیں اللہ اللہ راجہ رنجیت سینگ کا دور ہے اس دور کے اندر ایک خاتون تھی مسلمان اور اس کے پڑوس میں ایک ہندو عورت رہتی تھی اللہ اکبر لوگ کہتے وہ ہندو بہن رہتی تھی اللہ اللہ اور جب بھی ہر مہینے گیاروی شریف ہوتی تو گیاروی میں وہ خاتون اپنی اس ہندو سہلی کو پڑوسن کو مجھے شامل کرتی تو وہ بہن پوچھتی کہ آخر یہ گیاروی کیا ہے تو اس مسلمان عورت اس کو بتاتی کہ ہمارے بڑے پیر صاحب ہیں بگداد کے تاجدار ولیوں کے سلطان جنہوں نے مردے زندہ کیے یہ کیا وہ کیا ساری چیزیں اب قادری سے کوئی پوچھے تو وہ چپ رہے گا یا اللہ ہم تو کہتے کوئی چھیر کل تو دیکھے ہم اتنا بتائیں گے گوز پاک کے لیے کہ گوز پاک کے لیے کہنے والوں نے کہا اگر پوری زمین کے درختوں کے پتوں کو کاغذ بنا دیا جائے درختوں کی کلموں کو اس کی دہنیوں کو کلم بنا دیا جائے سارے سمندروں کو روشنائی بنا دی جائے انسان جنات فرشتے سب مل کر گوز کی شان لکھتے رہے تو لکھنے والے تھک جائیں گے پتے ختم ہو جائیں گے روشنائی ختم ہو جائے گی سمندروں کا پاری ختم ہو جائے گا میرے گوز کی شان کبھی ختم نہیں ہو سکتی کیونکہ ان کی شان یہ ہے واہ کیا مرتبہ اے گوز پالا تیرا اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا سربلا کیا کوئی چانے یہ کیسا تیرا اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا سارے اکتاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا تواہ کعبہ کرتا ہے تواف درے والا تیرا گوز وہ ولی ہے کعبہ جس کے گھر کا تواف کرنے آتا ہے کعبہ جس کی چکھٹ پہ آتا ہے وہ گوز العظم دستگیر کے شان لوگ کہتے ہیں کیا کعبہ بھی آ سکتا ہے میں نے کہا میں تجھ سے بات ہی نہیں کرنا یہ لوگ کس سے گھڑتے ہیں اپنے گوز کے لئے میں نے کہا تجھ سے کوئی بات ہی نہیں ہے اس لئے کہ یہاں تو اہل محبت سے بات ہیں جب ہم کہتے ہیں کعبہ تواف کرتا ہے گوز کی چکھٹ کا لوگ کہتے ہیں ایسا ہو سکتا ہے محبت والے کہتے ہیں اس سے بڑا ہی بات ہو سکتی ہے اس سے بڑا ہی بات ہو سکتی ہے ہاں ارے گوز تو گوز ہے جب رابعہ بسری کے استقبال کے لئے کعبہ آتا ہے کیا فرق ہے زمین آسمان کا فرق ہے رابعہ بہت بڑی خاتونیں لوگوں نے ان کو آدھی کلندر کہا ہے لیکن ہم کہتے ہیں میرے امام نے کہا کیا کہا بتا ہے امام کہتے ہیں سر بھلا کیا کوئی جانے کے ہے کیسا تیرا اولیاں ملتے ہیں آنکھیں کائی سے ملتے ہیں اولیاں ملتے ہیں آنکھیں کائی سے وہ ہے تلوہ تیرا جس کے تلوے سے ولی آنکھیں ملے وہ گوز پاک ہے لوگ ان کو ذرا سمجھے گوز آزم کا نام لیتے لیتے لوگ ولی ہو گئے حضور محدث آزم کی چوچوی نے فرمایا تھا سرکار محدث آزم کی چوچوی فرماتے ہیں یا گوز کہتے کہتے ہو جاتے ہیں گوز خاجگی مل جاتی ہے خاجہ کا دم بھر کے تو دیکھ کوئی دل سے پکارے نا بہرحال تو وہ جو ہندو خاتون تھی جو پڑوس میں رہتی تھی وہ پوچھتی تھی یہ بڑے پیر کون ہے تو انہوں نے بتایا کہ وہ حسنی حسینی میرے نبی کی آل ہے یہ ہے مرد زندہ کرتے ہیں مدد کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ تو اس خاتون نے اپنے پڑوس کی ہندو اس کی سہلی کو بتایا کہ ہمارے بڑے پیر ایسے ہیں اب میں بڑے پیر کو بتاؤں تو میرے بڑے پیر تو بہت بڑے پیر ہیں بلکہ حضرت خجہ خضر کہتے ہیں خضر علیہ السلام کہتے ہیں عبدالقادر جیسا ولی نہ ان سے پہلے پیدا ہوا نہ قیامت تک ان کے بعد پیدا ہو سا ولی لوگ جھاڑو دیتے ہیں ان کی چھوکٹ پہ میں اپنی طرف سے نہیں کہنا باجت الاسرہ اٹھا کے دیکھیں قلائد الجوائر اٹھا کر دیکھیں تفریح الخاتل اٹھا کے دیکھیں صرف ان کی چھوکٹ پہ جھاڑو دینے سے بھی کوئی ولی بنا ان کی چھوکٹ چھومنے سے بھی کوئی ولی بنا میرے عزیز جیس گوئے تو ہائے ہائے کیسا رنگ چڑھائے گیاروی کا جب کرو گیاروی جب کرو گیاروی جب کرو گیاروی اور جو گیاروی کرتا ہے محروم نہیں رہتا مجھ سے بہت لوگوں نے کہا پریشان ہے کیا کریں میں نے کہا گیاروی کر کر کے دیکھ لو دیکھ لو نہ کر کے ہاتھ کنگن کو آرسی کہے لیکن یاد رکھنا یقین سے کرنا تاجیر والی مات کرنا گیاروی غلاموں والی کرنا غلاموں والی کیا ہوتی اور تاجیر والی کیا ہوتی تاجیر والی ہوتی کہ میں نے یہ کیا تو ادھر سے ہی آئے گا ہم نے یہ کیا اب آپ صرف قبول کر لی آپ کا احسان ہے بس پھر دیکھنا کرم کیسے ہوتا وہ گیاروی کرتی تھی ہر مہینہ اور وہ ہندو اس کی سہلی آتی تھی تو وہ بتاتی رہتی تھی اس کے دل میں بھی گوسمہ کی محبت پیدا ہوگی وہ ہندو خاتون کے وہ تھی گریب لیکن گوسمہ کو وہ بھی چاہنے لگی ایک دن وہ ہندو خاتون اپنے مہکے جا رہی تھی دیوالی کے دن تھی اس نے جانا تھا اپنے مہکے اس کا گریب شوہر اس کا پتی اس کے ساتھ تھا اور اس خوبصورت لڑکی کو ایک بدقیدہ اس پہ نظر رکھے ہوئے تھا اور وہ اپنے آپ کو مسلمان کہلاتا تھا وہ چاہتا تھا کہ اس کی غربت کا وہ سودہ کرے غربت کو روکڑا کرے اس کی غربت کا مزاق اڑائے تو یہ بہت کوشش کرتا تھا لیکن یہ ہندوستان ہمارا بھارت ہے یہاں مسلمانوں کے ہندو ہو کے سیکھوں کے عیسائی ہو کسی کی بیٹیاں ہمارے یہاں بے غیرت نہیں ہیں یہاں کی مٹی میں اللہ نے محبت رکھی اور حیاء رکھی ہے یہاں کی بیٹیاں بہت بہ غیرت ہیں کسی مذہب کی ہو بہت باغیرت ہیں ہم نے اپنے بچپن میں دیکھا آپ تو ٹی وی سیریلوں نے سب کو بے پردہ کیا ہم اپنے بچپنے میں دیکھتے تھے کسی مذہب کی عورت ہو کبھی وہ بغیر ڈپٹے کے اور بغیر گھونگٹ کے مردوں کے سامنے نہیں آتی بلکہ ہم نے راستے میں جھاڑو دینے والی عورتوں کو بھی اپنے بچپنے میں دیکھا ہے کہ وہ مسلمان نہ تھی ان کو لوگ نچلی ذات کا کہتے تھے آج تو کروڑ پتیوں کی بیٹیاں بے پردہ نکل گئی آج تو عرب پتیوں کی بیٹیاں ولیموں کے اندر بغیر ڈپٹے کے جا رہی ہے بے غیرتی ہے لوگ کہتے ہیں پردہ ایسا پردہ ویسا میں نے کہا پردے کی تعلیم اسلام تو دیتا ہے لیکن ہندوستان کی مٹی نے بھی پردے کی تعلیم دی ہے ہندوستان کی تحزیب نے بھی پردے کی تعلیم دی ہے ہمارے مذہب میں بے پردگی کی اجازت نہیں ہے بلکل صحیح ہے لیکن ہندوستان کی پرانی تحزیب بھی پردے کی بات کرتی ہے پردہ ہمارے یہاں اسلام میں ہے بلکل ہے الحمدللہ جا حیاء ہوگی وہاں پردہ ہوگا اسلام بھی حیاء کی بات کرتا ہے ہندوستان کی مٹی میں بھی اللہ نے حیاء رکھی ہے اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس مٹی میں حیاء اس لیے ہے کہ سب سے پہلے با حیاء اسے زمین پہ آیا آدم کی شکل ان کے قدمہ کی برکت ہے کہ اس مٹی میں حیاء ہے تو اس بدعقیدہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا تھا جب دیکھا کہ دونوں میاں بیوی پتی پتنی جا رہے ہیں پیدل کوئی سواری نہیں ہے اس گاؤں سے اس گاؤں جانا ہے بیچ میں جنگل ایک گھوڑا لے کے پیچھے پیچھے چل پڑا جب پیچھے پیچھے چل پڑا تو یہ دونوں میاں بیوی کو رکھ کے کہتا ہے کہ میرے گھوڑے پہ بیٹھ جاؤ اس کے شاہر نے کہا کیسے گھوڑے پہ بیٹھیں ایک گھوڑے پہ کیسے تمہارے ساتھ کیسے بیٹھیں نہیں بیٹھ سکتے تو اس نے کہا ایک کام کرو میں تمہیں پیدل چلتے نہیں دیکھنا چاہتا میں اتر جاتا ہوں لگام پکڑ لیتا ہوں گھوڑے کی تم اور تمہارے بیوی بیٹھ جاؤ انہوں نے کہا نہیں بھئی ہمیں تیری آنکھ میں کچھ اچھا نظر نہیں آتا تو وہ جو عورت تھی نا اس کی بیوی اس نے کہا کہ ہم بیٹھیں گے ایک شرط ہے تم کوئی زمانہ دو کوئی گیارنٹی دو اہد دو ہم بیٹھ جائیں گے اب وہ تھا تو بدعقیدہ کلمہ پڑھتا تھا لیکن ظاہر سی بات ہے ہر مسلمان کلمہ پڑھنے والا اچھا ہوئی کوئی ضروری توڑی ہے کچھ تو ایسے بدبقت بھی ہوتے نا اور وہ بڑی تفصیل ہے اس میں بھی میں اس کی طرف نہیں جاتا لیکن ہے تو ایسے کہ زبان سے کلمہ پڑھتے اندر کوئی کلمہ کا اثر ہوتا بھی نہیں ایسے بدبقت بھی تو ہیں نا تو اس نے کہا کس کا کس کی زمانت چاہیے کس کی زمانت چاہیے کون سا ہے چاہیے اس کی زبان سے پٹ نکلا کیونکہ اس کی زبان پر بار بار گوز گوز یا گوز یا گوز کہ ان کی زمانت تم ہمارے ساتھ غلط نہیں کرو گے اس کو تو اور آسان تھا تھا بدعقیدہ ولیوں کا ماننے والا نہیں تھا وہ اس دور میں پتہ نہیں کس چکر میں پڑ گیا تھا اس لئے کہ وہ دور وہ دور ہے ابھی انگریزوں کی آمد شروع ہو چکی تھی آپ تاریخ پڑھنے راجہ رنگجی سنگھ کا جو تھا یعنی ابھی بدعقیدگی کے جراسی مندستان میں شروع ہو چکے تھے جس طریقے سے ابھی وہ ایک نیا وائرس آگیا نا جیسے ابھی پانچ ایک مریض آپ کے یہاں بھی تو کیسے تھوڑے سے شروع ہوئے نا تو ایسے اس دور میں وہ بدعقیدگی کے جراسیم شروع ہو گئے تھے سب کو نہیں لگے تھے اسے چند کو لگے تھے اور باقی سب لرزہ پر اندام تھے تو یہی ہوا اس کو کہا کہ بڑے پیر صاحب کی زمانت دے دو اس نے کہا بھوراں ہاں بلکل بلکل بڑے پیر صاحب کی زمانت تو کہا کہ اچھا سوار ہو جاؤ میں اترتا ہوں سوار ہو جاؤ جیسے یہ اتر کر کے شوہر نے پہلے بیوی کو سوار کیا ابھی وہ بیوی سوار ہوئی تھی کہ اس نے تلوار نکالی اور اس کی گردن اڑا دی اور یہ بیٹھ گیا جست لگا کر گھوڑے پر اور ایڑ لگائی اور اس کو دبوچہ اپنے بازووں میں جب دبوچ رہا تھا اپنے بازو میں تو وہ ایسے جھپ جھپ کر دیکھ پیچھے مر کے دیکھ رہی تھی تو اس نے مزاک اڑاوی تیوے کہے لڑکی مر مر کے کس کو دیکھ رہی ہے تیرے پتی کو تو میں نے قتل کر دیا کہا میں نے دیکھا میرا پتی قتل ہو گیا ہے لیکن میں بڑے پیر کو دیکھ رہی ہوں گیاروی والے پیر کا انتظار ہے تو نے کہا تھا میں ان کی زمانت دیتا ہوں جس کی زمانت دی ہے وہ بچانے کے لئے ضرور آئے اور ایک نقاب پوش تلوار نکالتا ہے اور تلوار نکال کر کے اس کی گردن اڑاتا ہے وہ جو کہہ رہا تھا وہ تو مر کے گھڑ چکے ہیں وہ تو مر کے ختم ہو چکے ہیں میں کہتا ہوں یقین ہو تو کوئی آج بھی میرے گوز کو مدد کرتا ہوا پا سکتا ہے اللہ اکبر کسی کہنے والے نے کہا تھا کہ یہ ادائے دل نوازی کوئی میرے دل سے پوچھے یہ ادائے دستگیری کوئی میرے دل سے پوچھے وہی آگئے مدد کو میں نے جب جہاں پکارا وہی آگئے مدد کو میں نے جب جہاں پکارا شیخ عبدالک مہدیس دیلوی کہتے ہیں کہ گوز پاک آج بھی اپنی قبر سے زندوں کی طرح تصرف کرتے ہیں گوز پاک نے فرمایا میں مشرق میں رہوں اور میرا مرید مغرب میں رہے اور وہ گر رہا اٹھو کر کھا کے تو میں اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کو پچھا لیا کرتا ہوں اس کا سطر کھل رہا ہے تو میں اس کے سطر کو ڈھاپ دیا کرتا ہوں اللہ اکبر آج بھی وہ مدد کرتے ہیں ان کی امداد آج بھی ہے کوئی سچے دل سے پکار کر تو دیکھیں میرے لب پہ رات دن ہے تیرا نام گوز آزم تیرے ذکر سے بنے ہیں میرے کارم گوز آزم میرے راستے میں آکے کوئی مشکلے نہ ٹھیری میرے کام آ گیا ہے تیرا نام گوز آزم اللہ اکبر تو جب اس خاتون نے دیکھا نقاب پوش آئے گھوڑا روک لیا گیا ایک نقاب پوش نے اٹھایا گردن اڑا دی گردن اڑا دی اس خاتون سے کہا بیٹی کیا چاہتی ہے اس نے کسی کو پہچانا تو نہیں لیکن کہتی ہے میرا تو سوہاگ ہی اجڑ گیا پھر وہ گھوڑا لے کر وہ تلوار لے کر جس سے کھون ٹپک رہا تھا وہ لاش کے قریب آئے اور ایک نقاب پوش نے جو ہے وہ گردن اور جسم کو جوڑ دیا اور کہا کم بیزن اللہ زندہ زندہ ہو گیا اس خاتون نے کہا اے نقاب پوشو ذرا بتاؤنا کون ہو تو جب نقاب الٹا گیا تو ایک تو اسی گاؤں کے کتب تھے جو مجزوب بن کر کے بیٹھے تھے اور دوسرے میرے اور تمہارے پیر سرکار عبدالقادر جلانی کوئی یقین کر کے ان کو پھر جب قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ قیامت میں مدد کر دیکھیں مسئلہ کہاں اٹکتا ہے لوگ کہتے ہیں وہ مدد نہیں کر سکتے میں کہا جب اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ وہ مدد کر سکتے قیامت میں جو قیامت میں اللہ کے عذاب سے بچا سکتا ہے کیا وہ دنیا کی مصیبتوں سے نہیں بچا سکتا کوئی یقین تو کرے اور وہ گوز پاک گوز پاک گوز پاک کہتے ہیں کہ میرے اللہ میرے اللہ نے میرے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ جو میرا مرید ہوگا میں دنیا میں بھی اس کی حمایت کروں گا اور آخرت میں بھی اس کی حمایت کروں گا اور میرا اللہ میری حمایت کو قبول فرمائے گا یقین رہ Hin یقین رہی یقینер